غریب نواز تشریف لائے تاریخ کی ایک بات آپ کے سامنے اور پیش کروں کہ غریب نواز علیہ الرحمت و ردوان جب تشریف لائے تو ہندوستان کا جو دار الحکومت تھا وہ اجمیر تھا اور پرتبی رات چوہان کی حکومت تھی ایک بادشاہ اور بھی تھا جس کا نام تھا شہاب الدین غوری شہاب الدین غوری اس کا نام تھا یہ ایران کا رہنے والا تھا افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں کو اس نے فتح کر لیا جب اپنی فوج کو یہ ہندوستان لے کر آیا اور پرتبی رات چوہان کی فوج اور اس کی فوج میں جب جنگ ہوئی پھر کیا ہوا شہاب الدین غوری کی فوج کے پاؤں اکھڑتے ہوئے نظر آئے اس کی فوج کو شکست ہوئی اور اس کی فوج میدان چھوڑتی ہوئی نظر آئی اور پرتبی رات چوہان کو اس جنگ کے اندر اس مارکے کے اندر جیت حاصل ہوئی عزیدان محترم جب اس معاملے کو دیکھا جب اس جنگ کو دیکھا جب اس مارکے کو دیکھا ہم نے رب کی بارگاہ میں ارز کیا اے پربردگارِ عالم یہ وہ قوم ہے جس قوم کی ماضی کے اندر پدرو ہنینو خیبرو خندق جیسی تاریخ جس کی رہی ہے کہ جس نے نہ کبھی تیر پہ بھروسہ کیا جس نے نہ کبھی تلوار پہ بھروسہ کیا آخر شہاب الدین غوری کی فوج ہارتی ہوئی کیوں نظر آئی آخر شہاب الدین غوری کے فوج کو شکست کیوں حاصل ہوئی آخر شہاب الدین غوری کے فوج کے پاؤں کیوں کھڑتے ہوئے یہ نظر آئے آخر شہاب الدین کی غوری کی فوج کیوں میڈان چھوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی نظر آئے کیوں اس کو نصیب زید حاصل نہیں ہوئی اللہ حوات پر رب کی رحمتوں نے کہا اے شائل اے سائل سن اے سوال کرنے والے سن اگر شہاب الدین غوری کی فوج جھیت جاتی تو ہندوستان کے مسلمانوں کو ہمیشہ ایک دانے کو سننا پڑتا ہمیشہ ایک بات کو سننا پڑتا اور وہ بات یہ ہوتی کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ تلوار کی بنیاد پر آیا ہے ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ لشکر کی بنیاد پر آیا ہے ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ صفحہ کی بنیاد پر آیا ہے ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ قوت کی بنیاد پر آیا ہے ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ تیم اور تلوار کے ذریعے آیا ہے اللہ حوات پر ربی رحمتوں نے کہا ہندوستان کے مسلمانوں کو زندگی پر ہمیشہ یہ تانے سننا برتے اس لیے اے لوگوں ہندوستان میں اسلام پھیلے گا تو سکھی شاہد الدین غوری کے ذریعے نگی مہین الدین آج میری کے ذریعے پھیلے گا اس لیے شاہد الدین غوری کی فوج کو شکست ہوئی اور غریب نواز علیہ الرحمت و ردوان تشریف لائے اور غریب نواز کے ساتھ کیا تھا تعلیماتِ مصطفیٰ تھی غریب نواز کے ساتھ کیا تھا اخلاقِ مصطفیٰ تھا غریب نواز کے ساتھ کیا تھا اسلام کی تعلیمات تھی اور غریب نواز علیہ الرحمت و ردوان اس دنیا سے تشریف لے گئی ہوئے آپ کا جو عرص تھا اس بار 807 عرص تھا عزیزانِ محترم جتنی بھیل پچھلے عرص میں تھی اس سے زیادہ بھیل اس عرص میں آپ کو نیندی کی ہوگی اور اس کے بعد اگلا جو عرص ہوگا اس میں اور زیادہ بھیل ہوگی اللہ اکبر کیا بات ہے دوستو کیا بجا ہے دوستو ہندوستان میں کتنے راجے آئے ہندوستان میں کتنے مہاراجے آئے ہندوستان میں کتنے بادشاہ آج ان کی قبروں کے پتہ نہیں ہے آج ان کی قبروں کے قطعوں کے معلوم نہیں ہے ان کی قبریں کہاں پر ہیں عزیزانِ محترم عزیزانِ محترم لیکن غریب نواز کا جس طریق اس تذکرہ جس طریقے سے زکر ان کی زندگی میں ہو رہا تھا اس کے بعد سے ذکر پرتا چلا جا رہا ہے پرتا چلا جا رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے دوستو رد کی رحمتوں نے کہا جب تک خواجہ مہین الدین حسن جب تک غریب نواز دنیا میں تھے انہوں نے ہمارا ذکر کیا اب ہمارے پاس آ گئے ہیں اب ہم نے دنیا کی جھوٹی لگا دی ہے ہم اپنے دنیا والوں کی جھوٹی لگا دی ہے اے دنیا والوں اے دنیا والوں اب تمہیں غریب نواز کا تذکرہ کرنا ہے اب تمہیں مہین الدین حسن کا تذکرہ کرنا ہے عزیدان محترم ہندوستان کے اندر بھی الیکشن ہونے والا ہے ہندوستان کے اندر جو حکومت بنتی ہے ووٹ کے ذریعے بنتی ہے ہندوستان کے اندر جو حکومت بنتی ہے وہ سانسدوں کے ذریعے بنتی ہے